ٹکڑا آپ کے کسی ہڈی کو لگتا ہے تو ہڈی کا بھی ایک پیس نکل آتا ہے مارا شریر کھون سے لیت پت تھا یہ موبائل فون کسی کے پاس تھا نہیں اور ہمارے جو یونٹ تھا وہ کئی جگہ پر پھیلا ہوا تھا تو مجھے کسی سے خبر ملا کہ فلانے گاؤں میں چار اگروادی آئے ہیں تو میں نے اس کمپنی کمانڈر کو خبر دیا کہ فلانا گاؤں چار اگروادی گو یہ صرف پلان تھا جانے کا آپریشن لانچ ہوا تجور پہ سے پتہ لگتا ہے کہ آج آپریشن میں کچھ گڑھ بڑ ہو سکتا ہے تو میں نے اس وقت ہمارے یونٹ میں جو ڈاکٹر صاحب تھے ان کو بیجا ہے جو پلٹن کا ایک گھاتک ٹولی ہوتا ہے سب سے تگڑے جوان ان جوانوں کے ساتھ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بھیجایا ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ایک بات ان کے ہمارے پلٹن میں آئے پانچ دن ہوئے تھے بلکل نئے تھے کچھے تھے کمزور تھے تھوڑے موٹے تھے تھوڑے ڈرے ہوئے سے تھے وہ ایسے رہتے تھے دن بار کیونکہ ڈر تھا ان کو در اس لئے تھا کیونکہ ان کے ساتھ جو چھے جوان گئے تھے وہ سب صرف ہندی بولتے تھے ڈاکٹر صاحب میری طرح مدراشی تھے وہ یا تو صرف کنڈڈ بولتے تھے یا تو انگلیش ہمارے جوان صرف ہندی بولتے تھے چھے گھنٹے لگتے تھے بولی میں کسی کو چوٹ لگتا ہے یا کوئی گھائل ہوتا ہے تو میرے پریباشا میں وہ لیڈرشپ کا فیلیر ہے مجھے یہ رینک کیوں پرابت ہے مجھے یہ عودہ کیوں پرابت ہے آپ کو کلاس کا مونٹر کیوں بنایا گیا ہے تاکہ آپ کلاس کو آپ سکول کو پٹ شالہ کا دیکھ بال کر سکے اگر میرے نیت رتو کے دوران اور میرے نیت رتو میں کوئی شہید یا گھائل ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ میری لاپروائی ہو اور وہ لاپروائی فیلیر ہے تو مجھے کبر لگا کہ ساپ بندے کو گولی لگ گئی ہے میں نے ہمارا جو کوئی کریاکشن ٹیم ہوتا ہے qrt جو بولتے ہیں اس کو لے کر کے بھاگ کے نکلا وہاں سے ساڑھے نو بجے ڈاکٹر ساپ کا ہمارا جو ریڈیو سیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا میسیج آیا کہ ساپ اندھیرہ ہے مجھے در لگ رہا ہے اب آپ لوگ بولو گے ڈر کس بات کا لگتا ہے ڈر اندھیرے کا لگتا ہے ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ آپ جا رہے ہو ایسے علاقے میں جہاں پر باقی جوانوں کو آپ جانتے نہیں ہو ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ شاید آپ اس کام کے قابل نہ ہو جس کے لئے آپ کو بیجا گیا ہے ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ کئی سے گولی نہ آئے اور مجھے نہ لگے ڈر ان باتوں کا لگتا ہے ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ میں پلٹن کا ڈاکٹر ہوں یہ میرے پلٹن میں پہلا ہفتہ ہے اگر کوئی جوان شہید ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے میری گلتی ہو ڈر ان باتوں کا لگتا ہے تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو اس وقت کھینچ کے ڈانٹ مارا ہے کیونکہ ڈر کا کوئی جگہ ہمارے زندگی میں یا آپ کے زندگی میں نہیں ہونا چاہے میں نے بولا میرے کو دوبارہ کوئی میسیج نہیں چاہی آپ سے تقریباً ساڑھے گیارہ بجے ڈاکٹر صاحب کا پھر میسیج آیا بولا صاحب میں پہنچ گیا ہوں جوان کے پاس لیکن جہاں بھی کاٹ رہا ہوں وہاں پر خون ہے اب یہ ڈاکٹر صاحب سیویل سے آئے تھے پانچ دن ہوئے تھے انہوں نے کبھی کسی کو گولی سے زخمی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا تو جب وردی کاٹ رہے تھے انسپیکٹ کرنے کے لیے تو سارا شریر خون سے لیت پت تھا ان کو عادت نہیں تھا اس بات کا تو انہوں نے بولا صاحب پورا خون ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے تو میں نے اس ٹائم چھنس کے مارا ڈانٹ ہو بولا ڈاکٹر صاحب آپ کا کام صرف اور صرف ہمیں زندہ رکھنا ہے بس یہ جوان مر نہیں سکتا ہے اتنا میں نے بولا ہے اور پانچ منٹ کے اندر میں بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ گیا جیسے میں ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا ہے کر کے آواز آیا ایک اے فورٹی سیون کا فائرنگ کا آواز ایسے ہی ہوتا ہے آپ کو معلوم ہونا چھئے کہ مجھے پانچ بار گولی لگ چکا ہے میں ابھی بھی کھڑا ہوں آپ کے سامنے سٹیج سے خود کے بھی آ سکتا ہوں آپ کے ساتھ پی ٹی بھی کر سکتا ہوں تکلیف تکلیف مجھے بھی ہوتا ہے تکلیف ان ہر جوانوں کو ہوتا ہے جس کو لگتا ہے گولی لیکن میں نے بولا ایک چیز ہے جو ویجیان سے طاقتوار ہے دل اس دل سے چلتا ہے یہ فوج اور اس فوج سے چلتی ہے یہ دیش تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے تو ہم لوگ اس گاؤں میں پانچ دن رہتے کل پانچ دن کیونکہ گاؤں میں جہاں اگر وادی چھپنا چاہتا ہے کئی جگہ کھوچ سکتا ہے جہاں چھپ سکتا ہے تو ہر گھر ہر کمرہ ہر وہ کھیت ہر وہ ٹیوب ویل ہر وہ سٹور ہاؤس ہر وہ گودام ہر وہ جگہ ڈونڈ ڈونڈ کے ہمیں پانچ دن لگ گئے تھے اور اس پانچ دنوں کے دوران پانچ ہمیں الگ الگ جگہ پر اگر وادی ملے دوسرا دن صبح ایک ہیلیکاپٹر آیا تھا اور جو ہمارا جوان جو گائل ہوا تھا اس کو لے کر کے اسپتال چلا گیا چھٹے دن ہم لوگ واپس آئے اور سب سے پہلا سوال میں نے جو عودیدار سے پوچھا کہ صاحب بندہ کیسا ہے تو جواب مجھے یہ ملا کہ صاحب دو دن سے اسپتال سے بات ہو نہیں پایا میرے پریباشا میں اور آپ کے پریباشا میں کوئی بہانہ دینا منظور نہیں ہونا چیئے اچھے ناغرک وہ ہوتے ہیں جو سجاوڑ دونتے ہیں جو مسئلے کو حل کرتے ہیں لیکن اس نے بولا کہ صاحب دو دن سے بات نہیں ہوا ہے میں نے منہ بڑی ڈانٹ تاجوب ہوگا جب ڈانٹ بھی اچھی لگتی ہے سالہ ٹیلی فون بھی چلنا لگتا ہے تو ٹیلی فون چلا میں نے اسپتال سے بات کیا ہے اسپتال میں جب آئی سی یو سے کنیکٹ ہوا اسپتال میں جو نرس ڈیوٹی پر تھی اس نے یہ بات مجھے بتائی میں آپ کو بتانا بھول گیا جب ہمارا بندہ اسپتال لے جائے گیا ہیلیکوپٹر کے اندر اس کے پیٹ کے اندر کے حصے جو سٹمک ہے جو انٹیسٹائن ہے وہ پولیتین بیگ میں ساتھ ڈالا گیا پولیتین بیگ میں ہیلیکوپٹر کے اندر اس کے ساتھ تو اس کو چوٹ اس پرکار سے آئی جو نرس نے مجھے بیان کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دو ازار تین کی بات ہے سولہ سال ہو گئے پورے سترہ ہونے کو آ رہے ہیں اس نے درس نے بولا کہ صاحب اس کے جو لیفٹ والا فیمر ہے جو فیمر ہوتا ہے جو تھائی کا سب سے بڑا ہڈی ہوتا ہے شریر کا وہ دو جگہ پر فرائگمنٹ ہو گیا ہے فرائگمنٹ کا مطلب جو پینسل ہے جو پینسل ہے جب آپ توڑتے ہو تو دو ہیسوں میں ٹوٹتا ہے فرائگمنٹ کا مطلب ایسے جو پینسل اگر آٹھ یا دس ہیسوں میں ٹوٹے وہ فرائگمنٹ ہے تو اس کا یہ جو تھائی بون تھا دو جگہ پر فرائگمنٹ ہو گیا تھا اسی لئے ڈاکٹر صاحب جہاں بھی کٹ رہے تھے ان کو نظر آرہا تھا گھون زیادہ سے زیادہ گولی اس کو لگی بائے ہاتھ پر کیوں جو بلٹ پروف جیکٹ ہے جو ہم پینسلتے ہیں وہ سامنے ہوتا ہے پٹی لوہے کا چادر پیچے ہوتا ہے لوہے کا چادر ایک پتلا چادر ہوتا ہے پیٹ کے لیے ایک پتلا ہوتا ہے گردن کے لیے اوپر اور سائیڈ میں کھلا ہے گولیاں لگے اس کو سائیڈ میں اگر آپ نے گولی نہیں دیکھا ہے آج تک تو میں آپ کو بتاتا ہوں پینسل دکھاؤ پین دو جو گولی کا آگے والا حصہ ہوتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے اور اتنا ہی پتلا ہوتا ہے جب گولی لگتا ہے بندے کو اور بندہ پڑا ہوا دیکھتا ہے آپ کو اگر آپ کھو جو گے کئی باہر آپ کو گولی کے نشان نظر نہیں آئیں گے لیکن پروبلم کیا ہے جب گولی دو یا تین لگتے ہیں ایک ساتھ شریر سے سیدھی لائن میں نہیں گزرتے ہیں گزرتا نا سیدھا چھی ہے لیکن ٹیڑا میڑا جاتا ہے شریر کے اندر اگر آپ کا قسمت خراب ہے دو گولی اگر شریر کے اندر آپ کے ٹکراتے ہیں تو دو گولی چار ٹکڑے میں ہو جائیں گے یا چھے اگر آپ کا قسمت زیادہ خراب ہے اور اس میں سے کوئی ٹکڑا آپ کے کسی ہڈی کو لگتا ہے تو ہڈی کا بھی ایک پیس نکل آتا ہے اب یہ ساتھ یا آٹھ پیس سفر کرتے ہیں شریر کے اندر سے تو جو تین چھوٹے چھید یہاں پر ہوتے ہیں جب یہاں سے نکلتا ہے تو بڑے بال کے سید میں نکلتا ہے اسی لیے اس کے پیٹ کے اندر کے حصے کو ہم نے پولیتین میں پیک کر کے بیجا ہیلکاپٹر میں سب سے زیادہ چھوٹ اس کو اوپر آیا چھاتھی میں جب پیر میں گولی لگا ہوگا تو وہ گرا ہے اب پہاڑی میں 20 میٹر 25 میٹر کتنا نیچے گرا ہے وہ تو کوئی نہیں جانتا ہے لیکن جب گرا ہے تو اس کا چھاتھی کسی بڑے پتر کے نکیلی چھوٹ پر پڑا ہے اور یہاں اسے چھوٹ آئی تو جو لوہے کا پلیٹ ہے وہ دباتا ہے جو فیفڑے جو ریبز ہے تو اس کے پانچ ریبز ٹوٹے ہوئے تھے اور پانچ ریبز جب ٹوٹتے ہیں تو اندر کی طرف ٹوٹتے ہیں تو اس کا جو بائے والا فیفڑا تھا اس میں پانچ جگہ پر چھید ہو گیا اور جو لنگ تھا لیفٹ سائیڈ والا اس میں باڈی فلویڈ اور بلڈ پورا بھر گیا تھا یہ اس کے چھوٹ تھے جب نرس نے یہ مجھے بیان کیا تو میں نے نرس سے سیدھا سوال پوچھا کیا بندہ بچے گا اور جیسے ڈاکٹر ساہب لوگ آم تاور پر ہوتے ہیں یہ نرس نے بولا سر میں نہیں جانتی ہوں تو ہم لوگ جو بردی پینتے ہیں تھوڑے میں بولا نا دل سے کرتے ہم دل سے تو میں نے اپنے سوچ میں مجھے یہ لگا کہ اگر میں اس سے بات کر سکتا ہوں ایک شکن تو ہمارے جو ہزار جو جو من کا شکتی ہے جو دل کا شکتی ہے وہ میں اس تک بیج ٹیل فون کے تھو میں نے نرس کو بجا کیا میں بات کر سکتا ہوں اسے تو اس نے بولا کہ ساب چھے دن ہوئے اس نے آج تک بات نہیں کہی اس کے آنکھیں کھلے تو لیکن یہ کیا سن سکتا ہے کیا محسوس کر سکتا ہے کیا بول سکتا ہے میں نہیں جانتی ہوں میں نے پھر بھی بولا کہ آپ فون کا جو ہینڈ سیٹ ہے اس کے پاس رکھ سکتے ہو تو اس نے فون اس کے ہینڈ سیٹ اس کے کان کے پاس رکھا میں نے اس بولا نیمبر آم کیا حال ہے تیرے 15 یا 20 سیکنڈ گزرے کوئی جواب نہیں آئے میں نے سوچا شاید وہ ختم ہو رہا ہے شاید وہ سنے نہیں میری بات شاید وہ بول نہیں پا رہا ہے میں فون رکھنے والا ہی تھا اپنی طرف سے کیوں اس ٹیم تک میرا دل پورا ہی ٹوٹ چکا تھا فون میں رکھنے والا ہی تھا ایک بلکل پتلی سی آواز میں جواب آیا اتنا چوٹ کھانے کے باد بسترے پہ پڑا ہوا ہے جوان پتل آس آواز میں بولتا ہے میرے سے کہ ساپ پیٹ میں تھوڑی سی تکلیف ہے اور پھر باد میں بولتا ہے اور پھر باد میں بولتا ہے ساپ میں تو ٹھیک ہوں اپنے پلٹن کے باقی بندے کیسے ہیں آپ کو آپ کو کہانی سننا ہے تو کہانی ایسے سنو کہانی سنانا ہے تو کہانی ایسے سناؤ جو جو جوان خود خود مرتیوں کے دروازے پر کھڑا ہے وہ مرتیوں کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے کھڑا ہے اس وقت اور وہ صرف سوچ رہا ہے اپنے ٹولی میں باقی بندوں کے بارے میں یہ ہوتا ہے self list یہ ہوتا ہے کسی اور کو تیا کرنے کا قابلیت اگر آج کے تاریخ پہ تیرنگا لے رہا ہے گھر سے ہوا میں ایسے لوگوں کے وجہ سے لے رہا ہے یہ ہی وہ سانس ہے جس سے یہ دیش جیتا ہے اور اسی جوانوں کے وجہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے ایک پانچ ہزار جنم دے دو میں دوبارہ یہی وردی پہنوں گا